نمسکر ڈلیشیس فوڈ ریسیپی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے بچوں کے من پسند مٹھائی جس کا ہے چوکو بول نام اور اس کو بنانا ایک دم آسان ہے اور یہ جلدی سے بن کے تیار ہو جاتی ہیں بچے کے بہت پسند آتی ہے اور اسے بچے اپنے آپ بے بنا لیتے ہیں آج ہم بنائیں گے ویڈاوٹ فائر مٹھائی جس کو بنانا ایک دم آسان ہے اور اتنی بڑیا لگتی ہے بچوں کو بہت ہی اس کے لئے لیں گے ہم دو بسکٹ پیکٹ میرے پاس میری گولڈ بسکٹ ہے میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی بسکٹ آوے بھلو آپ وہ لے سکتے ہیں اس میں دو چمچ ملک پاوڈر تھوڑا حدود تھوڑا ہی چوکو شریف اور میں یہاں پر کھانڈ یوز کر رہی ہوں آپ یہاں پر چینی کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب لیں گے مکسی کا جار اس میں ہم بسکٹ کو توڑ کے ڈال لیں گے کیوں کہ ہم نے اس کو فائن پیچنا ہے یہاں پر ہم نے بسکٹ ڈال لیا ہے اس کو ہم مکسی میں پیچیں گے اب لیں گے ایک باؤل ہم نے مکسی میں اس کو فائن پیچ لیا اب نکال دیں گے اس کو ہم باؤل میں باؤل میں ہم ایک دم سارا نہیں نکالیں گے اس میں ہم تھوڑا سا رکھیں کیونکہ ہم پیسٹ بناتے ٹائم اگر پتلا ہو جائے گا تو اس میں مکس کر لیں اب ڈالیں گے اس میں ہم تین چمچ کھانڈ آپ مٹھا اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میری گولڈ بسکٹ مٹھا نہیں ہوتا میں اس لئے یہاں پہ تین چمچ مٹھا ڈالا ہے اب ڈالیں گے دو چمچ ملک پاوڈر اب ڈالیں گے تین چمچ چوک کو شرف آپ کے پاس چوکو شرف نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اوریو بسکٹ کو بھی گرائنڈ کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چوکو شرف اور اوریو بسکٹ کا سیم ٹیسٹ ہے تو اس میں ہم اوریو بسکٹ بھی ملا سکتے ہیں تو میرے پاس چوکو شرف تھی تو میں اس لئے چوکو شرف ڈال رہی ہوں اب ڈالیں گے اس میں تھوڑا ہاں دودھ ہم نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتی بھی اس کا چمچ سے اس کو پیسٹ کو ملا لینا ہے چمچ سے اچھی طرح ملے گا نہیں لیکن ہم بعد میں اس کو ہاتھ سے ملائیں گے اب ایک بار تھوڑا ہاں کہ اس کو ہم چمچ سے ملائیں گے ہم نے اس طرح سے اس کو ملا لینا ہے اس کو بنانا ایک دم آسان ہے اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم بچے کو جب بھی من کرے تب بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے چمچ سے ملائیں گے اب اس کو ہم تھوڑا ہاتھ سے مس لیں گے ہاتھ سے اس کو مسلتے ہوئے ہم نے سموتھ ڈال لگا لینا ہے اس کا کیونکہ چمچ سے تھوڑا سموتھ ڈال لگتا نہیں ہے یہ کئی کئی سے گاٹھے رہ جاتی ہیں اس میں تو اس لئے میں اس کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے اس کا سموتھ ڈال بنا کے تیار کر لیں گے اب لگائیں گے ہم آتھ پہ تھوڑا ہاگی یہ لگانے سے ہمارا ڈال میں اور بھی زیادہ سموتھ نہیں سا جاتی ہے اس میں ہم تھوڑا ہاگی ڈالیں گے یہاں پہ ہمارا ڈال لگ کے تیار ہو گیا ہے دیکھو کتنا بڑیا ڈال لگ کے ہمارا تیار ہوا آپ بنائیں گے ہم اپنی چوکو بول جس کو بنانا ایک دم آسان ہے اب لیں گے ایک پلیٹ جس پلیٹ میں ہم نے اس ڈال کو نکال لینا ہے دو بسکٹ پیکٹ میں کم سے کم بارہ تیرہ چوکو بول بن کے تیار ہو جاتی ہیں ہم جیسے روٹی کی لوئی بناتے ہیں ہم نے اسی طرح میں اپنے چوکو بول بنا کے تیار کرنے ہیں ہم نے ہی اپنے ہاتھ پہ تھوڑا ہاگی ہی لگایا ہے دیکھو ہم نے اس طرح کی چوکو بول آپ چھوٹی بڑی آپ کو جیسا بھی سائز پسند آپ ویسا بنا سکتے ہیں میں یہاں پر پہلے والے تھوڑی بڑی بنا رہی ہوں اب آگے کی ساری چھوٹی بناوں گی ہم نے ایسی کر کے ایک ایک کر کے اپنے ساری چوکو بول بنا کے تیار کر لینے ہیں ہم نے چھوٹی بنا چھوٹی بنا چھوٹی بے ہوئے اس کو نکال کے اس پلیٹ میں رکھ رہی ہوں آپ جیسے بھی آپ کمپٹیبل ہو چمت سے کمپٹیبل ہوتا چمت سے کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو ہاتھ سے کر رہی ہوں اب لگائیں گے اس پہ ہم اب اس کو دیکوریٹ کریں گے تھوڑا سپرنگ رول لگائیں گے دیکھو کتنی بڑیا لگ رہی ہے سپرنگ کر لگانے کے بعد میں اس پہ یہ میرے پاس کلر فل سپرنگ کر لہا پہ گولڈن یا سلور کلر کے آتیاں وہ بھی اس پہ لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ جیم بھی لگا کے اس کو اور بھی اچھے سے لگا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس جیم نہیں تھا ہمیں اس لئے وہ نہیں لگا رہے کتنی اچھی لگ رہی ہے ہماری چوکو بول اور کتنی جلدی سے بن کے تیار ہو اس کو بھنانے میں دس منٹ کا بھی ٹائم نہیں لگتا اب میں لگاؤں گی ان پہ تھوڑی تھوڑی سلور اور گولڈن کلر کی سپرنگ کل آپ کے پاس جو بھی سپرنگ کل ہو آپ وہ لگا کے اس کو ڈیکوریٹ کر شکتی ہیں یہاں پہ ہماری چوکو بول ایک دم کھانے کے لیے تیار ہے اگر میری ویڈیو پسند آیا تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک سے اور میرے چینل کو سسکرائب جرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں میری چوکو بول کیسی لگی تھینکیو